نمشکار کسان بھائیوں میں ابھی بیگن کے کھیت میں کھڑا ہوں بیگن میں اگر دیکھا جائے تو مکھ روب سے جو اس کا سوٹ اینڈ فروٹ بورا راتا ہے یہ ایک بیگن کی فصل میں جب لگ جاتا ہے تو مکھتا دیکھا جائے تو قریباً 40 سے لے کے 7 پریشر تک بیگن کی اوپج میں نقصان آ جاتا ہے پورے بھارت ورش میں کسان بھائی بہت الگ الگ طریقے کی دبائیاں ڈالتے ہیں لیکن دیکھا جائے تو اس کا بہت اچھی طریقے سے اس کا کنٹرول نہیں ہو پاتا ہے اسی کرم میں انسیکٹی سائیڈ انڈیا نے ایک جیپنیز کمپنی ہے نشان کیمیکلز کے ساتھ میں شنوہ نام کا ایک اتباد بجار میں لے کے آئے ہیں جس کو آج پورے بھارت ورش میں اس کی پوری سارانہ مل رہی ہے اور جہاں بھی بیگن کے کسانے اس کو بہت اچھی طریقے سے اپنا رہے ہیں اور اس کے ریزلٹ بھی ان کو بہت پرپر ملنے لیکن ایک بات اس میں مجھے ضرور کہنی ہے کہ جب بھی بیگن کے کھیت میں یہ آپ کا فروٹ اینڈ شروٹ بورر آتا ہے تو ہمیں اس کے کسی بھی دعویٰ کے چھلکاؤں کے لیے یا شنوہ کے بیسیکلی چھلکاؤں کے لیے ہمیں کچھ سارانیاں اس میں برکت نہیں پڑتی ہے جیسے کی اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر تو یہ بیگن میں جہاں پر یہ بیگن کا یہ ڈیمیج پورشن آپ کو دیکھتا ہے جو فروٹ جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں چوٹی بھیدک کیٹ سے جو ڈیمیج ہے سب سے پہلے بیگن کے کھیت سے اس کو توڑ کے اس کو پوری طریقے سے نکال دینا چاہیے کیونکہ اس سیچویشن میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی یہ آپ کے اس طرح سے تنے ہوتے ہیں انفیسٹیشن کا ریشیو اس میں کافی آگے تک بڑھ جاتا ہے آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں بیگن کا چنہ چھدک اگر آپ اس کے اندر دیکھیں تو اس کے اندر جو سنڈی ہوتی ہے سنڈی ایسے اس کے اندر گھس کے پوری طریقے سے بیٹھی رہتی ہے اور یہ لگاتار اپنا ڈیمیج اسی طرح سے کرتی رہتی ہے تو بہتر یہی ہوگا کہ جب بھی اس طرح کے جب بھی ہم شنوا کا چلکاؤ کرنے کے لیے جائے تو سب سے پہلے ان شوٹس کو ہم اچھی طریقے سے پورے اپنے کھیت سے اس کو توڑ کے نکال کے کھیت کے باہر اس کو ہمیں کہیں نہ کہیں اس کو مٹی میں کھوٹ کے ہمیں گار دینا چاہیے دوسری بات ہوتا کیا ہے کہ اکثر ہم کسان بھائی کیا کرتے ہیں ٹنکی کے حساب سے جو دوائی چھڑکتے ہیں تو کرتے کہیں دوائی کو سیدھا وہ ٹنکی بھی ڈال دیتے ہیں جہاں تک شنوا کی بات ہے جہاں تک شنوا کی بات ہے شنوا کیلئے صرف میں سب ہی کسان بھائیوں سے یہی انروت کروں گا کہ بیگن جیسے آپ یہ پوری فصل دیکھ رہے ہیں بیگن کی تو جتنی بھی آپ کو ٹنکی پانی لگنی ہے دس ٹنکی لگنی ہے بارہ ٹنکی پانی لگنی ہے تو اس کے حساب سے ایک ساب بارٹی میں پہلے دس بارہ گلاس آپ پانی ڈال لیں اس کے اندر یہ جو شنوا دوائی ہے اس کو ایک سو ساٹھ ہیمل دوائی کو اس میں اچھی طریقے سے ڈال کے پوری طریقے سے گھول لیں اس کے کرنے کا صرف ایک بشیج فائدہ یہ ملتا ہے کہ آپ کا گھول ایک سار بنے گا اور پورے کھیت میں آپ کی دوائی کی ماترہ برابر چاہیے ہوگی ہے تو بہت چھوٹی سی بات لیکن یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی شاہدھانی ہی دوائی کے اثر کو یا کھیت کے اثر پہ جو بھی دوائی کا اثر ہے اس کے اثر کو بہت زیادہ بڑھا دیتی ہے جب آپ چھڑکاؤ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کوشش ہمارشاہ یہی کریے کہ ساپ پانی لیں تو جو آپ نے ابھی تک اپنے جو دس بارہ گلاس میں جو شنوا کا اپنے گھول بنایا ہے اس گھول کو اچھی طریقے سے چلا کے اس ٹنکی میں پوری طریقے سے ملا لیں اب دیکھا جائے تو ان سب سیچویشن میں ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھی دوائی پوری طریقے سے اس پہ جا نہیں پاتی تو اس کے ساتھ میں مومنٹیو کمپنی جو امریکن کمپنی ہے اس کا ایک سیلکون بیس سپریڈر آتا ہے جو اگرو سپریڈ بیکس ہے امریکن اگرو سپریڈ بیکس ہے اس میں ایک ٹنکی میں پانچ ایمل سے جرور ملا ہے اس سے فرق ہی ہوتا ہے کہ دوائی پوری طریقے سے گھول جاتی ہے شنوہ کی جو خاص بات ہے یا ایسے جب آپ نے اس کو ساری آپ نے ایک باری جو بھی آپ کے انسرسٹیٹڈ شورس تھے آپ نے اس کو توڑ دیا یا اچھے سے آپ نے گھول بنا کے برابر سے اس کو ایسے چھڑکے تاکہ کھی کھیس سے پانی ٹپکنے لگ جائے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے چھڑک دیتے ہیں یا لیبر سے چھڑکوا رہے ہیں تو جیسے پرفیوم لگا کے وہ چلا جاتا پرفیوم نہیں لگائے اچھے سے اس کا سپری کرے تاکہ آپ کا پلانٹ پوری طریقے سے بھیگ جائے تو ان سب سیچویشن میں آپ دیکھیں گے تو شنوہ کا آپ کا ریزلٹ ہے قریباً دس سے بارہ دن ملے گا بشیش بات یہ ہے کہ شنوہ کا جو ٹانس لیمینیر ایکشن ہے میس آپ نے چھڑکاؤ کیا تو وہ ایک سیرے سے نکل کے پتی کے دوسرے بھاگ تک پہنچ جاتا ہے تو پورے اچھی طریقے سے یہ آپ کے پلانٹ سسٹم میں موف کر جانے کے بعد شنوہ کا بہت اچھا ریزلٹ ہے اور پورے بھارت ورش کے کسان اس کو بہت اچھی طریقے سے اپنا رہے ہیں اور میں بھی سبھی سمست کسان بھائی بھارت ورش کے لوگوں سے میں انروت کروں گا کہ شنوہ کو جرور اپنائے اور اپنے بیگن میں جو ہونے بالا چالیس سے ساتھ پرچھت کا ان کا نقصان ہے اس نقصان کو کافی حد تک وہ بچا سکتے ہیں اب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر شنوہ کا پورا چھڑکا ہو گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں پودھا بھی پوری طریقے سے سوسط لگ رہا ہے فلاورز بھی اس میں جتنے اچھی طریقے سے آ رہے ہیں کوئی بھی اس میں آپ کو شوٹس ڈیمیج بلکل بھی نہیں دیکھ رہا ہے آج اس میں شنوہ کا چھڑکا کوئے سات دن ہو گیا ہے اگر آپ فروٹس بھی دیکھیں گے تو فروٹس میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے فروٹس میں بھی کسی طریقہ کوئی بھی نقصان نہیں ہے بلکہ سوست پلانٹ ہے فروٹس اچھے ہیں کسی بھی شوٹس میں کوئی بھی ڈیمیج نہیں ہے تو چھوٹی سی سادھانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو کتنا بڑا اس سے فائدہ ہونے والا ہے